آج دو ہزار اکتیس ہو گیا ہے اور اٹھتی سال مجھے پناتے ہو گیا ہے بچے بڑھ نہیں پا رہے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی آوارہ پھل رہے ہیں کوئی جوا کھیل رہے ہیں کوئی نشا کر رہے ہیں تو میں نے یہی مراسم سمجھا کیوں نہ ان بچوں کو اکھٹا کیا جائے ان کو تعلیم دی جائے ان کو سمجھایا جائے دو آوار پاکستان میں ایسے ہیں ایک ملالا یوسف کے پاس ہے دوسرا مجھے ملکہ برطانیہ نے دیا ہے اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی پوشٹ سیکٹر ایپ سیکس میں اور میں آپ کو ملا رہا ہوں ان سٹوڈنٹس سے ان ٹیچرز سے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں بغیر کسی معاویز ہے اس میں ہماری ساتھ ہے ماسٹر عیوب صاحب تقریباً پینتیس سال سے بچوں اور بچیوں کو یہاں پی پڑھا رہا ہے جن بچوں اور بچیوں نے یہاں سے میٹرک اور ایف اے تک اور ایف اے سی بی اے بی اے سی اور ماسٹر تک ایڈیوکیشن حاصل کی مختلف انیورسٹیز سے کالیجز سے اور وہ بچے بھی ابھی یہاں کے آ رہے ہیں فری آب کاسٹ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹس کے اور ان ٹیچر کے کیا مشکلات ہیں اور یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں جین میں اس وقت شہری اقتدار میں ایک ایسے پوشٹ سیکٹر میں موجود ہوں ماسٹر جی کے ساتھ یہ ماسٹر جی تقریباً پینتیس سال سے ان بچوں اور بچیوں کو پلا رہا ہے بلکل نائن سے پیس لیتا ہے اور کافی وغیرہ پینسلز بھی پروائیڈ کرتا ہے تو آئیے ماسٹر جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جذبہ ان کو کب سے ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسٹر محمد عیوب میرا نام ہے میں سیورٹ ایک سبھ کر ہوں میں پہلے فائر بگیل میں ملازم تھا اور وہیں سے میں متاثر ہوا تھا جب کسی کا بھی کسی حاظت سے بھی جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی روتا ہوا کوئی جلا ہوا کوئی مرا ہوا کوئی نہ کوئی ایکسیڈن تو اس سے متاثر ہوتا تھا کہ میں ہر روز کسی کا کام ہوں لیکن میں نے جب دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر بچوں پر حذیت ہے بچے آنپڑ ہیں بچے بڑھ نہیں پا رہے کوئی کام کر رہے ہیں جوارہ پھین رہے ہیں کوئی نشہ کر رہے ہیں تو میں نے یہی مراسم سمجھا کیوں نہ ان بچوں کو اکھٹھا کیا جائے ان کو تعلیم دی جائے ان کو سمجھایا جائے ان سے ملا جائے تو ایک بچہ جو ہر روز اپنی گاڑییں دھوٹا تھا اور مزدوری کرتا تھا اس کو میں پہلے دن ملا یہ سن انیس سو بیاسی کی بات ہے جب میں نے اپنے سروے شروع کی تھی اس بچے نے بتایا کہ میرے نہ تو کوئی باپ ہے نہ ماں ہیں میرے پانچ بھائی ہیں تین بیانے ہیں میں یہاں پر مزدوری کرتا ہوں اور ان کو پڑھا پڑ نہیں سکے میں نے کہا کہ اگر آپ کو اب بھی کوئی پڑھائے اس نے کہا جی کون پڑھائے گا کون میری پیس دے گا کون میری کاخیان میں نے کہا میں دوں گا آپ کو اس بچے نے اس سے وہیں پر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے اس کو وہیں سے پڑھانے کے بعد پانچ سال کے اندر اسی طرح اور بہت سارے بچے ملے گریب غربہ جس کا کسی کا باپ تھا نہ تھا ماں تھی یا کوئی اور مسیبت کے اندر گرفتار تھا یا جوا کھیلتا تھا یا پڑھ نہیں پاتا تھا میں اس کو اپنے پاس لے کے آتا تھا اپنے پاس ایک پیور پینسل دیتا تھا ایک بچے سے شروع کرنے کے انیس سو بیاسی سے آج دو ہزار اکیس ہو گیا ہے اور اٹھتی سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں بہت سارے بچے میرے پاس پڑھ کے بچے تھے پہلی سے لے کے دسلیتا کے بچے تھے آج کل میں نے ہم پہلی سے لے کے آٹھ ہی تک کی بچے کر دی ہیں اور میں اسی طرح ان کو پڑھا رہا ہوں میری کوئی سیاسیات نہیں کوئی مضبیات نہیں اور فائر بگیڈ میں ایز ایک فائر مین تھا میں اور وہاں سے ایز ایک فائر انسٹیکٹر لٹائے رہا ہوں اور ان بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے دو دفعہ صدارتی آوارڈ ملے ہے صدر پاکستان نے مجھے دارتی آوارڈ سے نواز ہے ایک دفعہ اس وقت مجھے آوارڈ دیا جب میرے ٹھوٹل میں آگ لگی تھی دماغہ ہوا تھا اور میں نے وہاں کبر کام دیا دوسری دفعہ مجھے آوارڈ ملا ہے اس بچوں کو پڑھاتے ہوئے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے اور مجھے گول میڈل ایڈوکیشن سرسید بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ مجھے ترکی والوں نے انٹرنیشنل آوارڈ سے نواز ہے اور یہاں کی جتنی میڈیا ہیں انہوں نے کٹھے ہو کے کہا کہ کس کا زیادہ یعنی اپنا وہ ہے تو کنہ رب پاکستان کا آوارڈ مجھے دیا ہے پاکستان میں اور دو آوارڈ پاکستان میں ایسے ہیں ایک ملالہ یوسف کے پاس ہے دوسرا مجھے ملکہ برطانیہ نے دیا ہے انہی بچوں کو پڑھاتے ہوئے اور یہی غریب ضربہ کو کام کرتے ہوئے نہ میری کو ب بیس ہے نہ میرا کو لینا ہے نہ دینا ہے اور میں بچوں کو اگر میرے پاس کافی پیٹسل کو وہ بھی دیتا ہوں اور اگر کوئی دے دیتا ہے کافی کی ضرورت ہوتی ہے میں پینسل کی شاپنر کی ربڑ کی ضرورت ہوتی وہ بھی ان بچوں کو ہم بانٹ دیتے ہیں غریب گربہ کو تو لازمی دیتا ہوں پھر ان کے داخلے جاتے ہیں نوی دسمی کے وہ داخلے بھی کسی نہ کسی طرح میں خود کرتا ہوں اور ان کے داخلے بیچتا ہوں تاکہ یہ میٹرے کرتے ہیں بہت سارے بچے جو ہیں جو بہت سارے غریب گربہ میرے پاس آ رہے ہیں اب سکولوں کے بچے بھی آنے شروع ہو گئے لگے ہمیں ٹویشن دی جائے اور ہم پڑھیں گے میں نے کہا بھئی ٹویشن نہیں یہیں ان بچوں کے ساتھ آؤ اور میں آپ کو پڑھا ہوں گا آج کل دیکھیں سکول بند ہیں تعلیم کتنی اپنا ضائع ہو رہی ہے اور بچے آوارہ پھر رہے ہیں تو میں ان بچوں کو اس کو رونٹ کے بیٹھ کے تین گھنٹے پڑھا رہا ہوں کوئی دینا دینا نہیں اور میری کوشش ہے جب تک میری زدکی ہے ہے کیونکہ میں اب ہمیں لٹیر ہو گئے ہوں لٹیر ہونے کے بعد میں بھر آ رہا ہوں اور اپنی طرح کا تین حصے میں کرتا تھا ایک حصہ اپنی بیو بچوں کو دیتا تھا ادوسرا حصہ ان کو دیتا تھا بچوں کو اور دوسرا حصہ اپنی ذات پر اور میرا جب تک میری زدکی ہے ارادہ ہے اس وقت تک میں بچوں کو پڑھا کروں گا جب تک میری جسم میں ایک خطرہ بھی خون کا اور انشاءاللہ یہ کام میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں تاکہ پاکستان کے لیے کچھ ڈاکٹر بنے کوئی انجینین بنے کچھ سینس دان بنے کالجو میں جائیں سکولوں میں جائیں یونیورسٹیوں میں جائیں تاکہ میرا ملک پاکستان ترقی کرے اور یہ بچے ان کی حتمت کریں اور میرا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کیوں یہ پڑھاتا ہوں پاکستان کے لیے پڑھا رہا ہوں پاکستان کے لیے پڑھاتا رہوں گا بہت سارے میری آدھسات کے اندر مجھے نقصان ہاتھ بھی خود ہوا ہے آدھ کے اندر نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ پڑھانا نہیں چھوڑا اللہ کے فضل و قرم سے پڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ تب جب تک زندگی یہ پڑھاتا رہوں گا میرا پیغام ہے آپ نے پاکستان بھائیوں کو میرے جتنے بھی پاکستانی بڑے نوجوان ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بچیاں ہیں ان سب سے میں کہتا ہوں انہیں غریب بچوں کو پڑھاؤ ورنہ اگر یہ غریب بچے نہیں پڑھیں گے تو یہ چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے گھردوں کے قابو آ جائیں گے چور یہ کریں گے آؤ ان کو تعلیم دیں تاکہ یہ آگے کالجوں میں جائیں یونیورسٹیوں میں جائیں اور تعلیم کو عام کیا جائیں تاکہ میرا ملوک پاکستان ترقی کرے پاکستان زندہ بار جی میں ٹیچر کے ساتھ موجود ہوں جو یہاں پہ سکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کب جائننگ کی اس کا نام اور اس سے پہلے یہ کس شعبے میں تھے اور کس شعبے سے آئے ہیں جی اسلام روکر مو علیکہ السلام میرا نام محمد حقصار ہے اور میں تقریباً ستائر اٹھائیس سال سے یہاں پاکستان زندہ بارے ہوں اور پاکستان زندہ بارے محمد حقصار میرے موسم بھی ہے میرے استاد بھی ہے اور میرے والد کی جگہ ہے اور میں نے میٹرن بھی کلیئر کیا اس کے بعد میں اید صاحب سے پوچھا ہے کہ میں آپ کیا کچھ کر سکتا اور انہوں نے کہا کہ میری خدمت نہ کریں بلکہ ان بچوں کو آفر پڑھائیں تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں اور یہاں بچی کو پڑھا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کا کوئی جاب ہے اس کے علاوہ میں سیبر ڈیفنس بچور ہوں فائر فائٹنگ یہاں پہ فری میں آتی ہو اور ان بچوں کو پڑھاتے ہو فری میں آ رہا ہوں یہاں پہ برکو فری کوئی لینا لے یہاں سے تقریباً کتنے بچے فارغ ہوئے ہیں ابھی تک یہاں سے تو اب جو پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں کافی عرصہ گزر ہو رہے ہیں بلکہ یہ ساتھ 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 سال ہو گئے یہاں پڑھے ہیں جی آپ آپ لوگوں نے ماسٹر جی کے باتی سنی اور یہاں پہ جو بچے پڑھ رہی ہیں ان کے بھی باتی سنی جو ولنٹیر ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان کے بھی باتی سنی تو شہری اقتدار میں یہ ایک ایسی جگہ ہے ایک پوش سنٹر ہے شہری اقتدار کا ایف سیکس جس پہ یہ ماسٹر آیوب یہ جذبے کے ساتھ آئے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بہت سی چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ کواپی فینسل وغیرہ ان چیزوں کے یہاں پہ جو مخیر حضرات ماسٹر آیوب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے ساتھ ہیلپ کرے تاکہ یہ جو پاکستان کا مستقبل ہے یہ بچے یہ آگے پڑھ سکے اور اچھی جگہوں پہ نوکریا کرے موسیقی موسیقی